اسلام علیکم and welcome to the pulse میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد اقبال ناظرین کل Transparency International نے اپنی ریپورٹ جاری کی اور اس ریپورٹ میں corruption perception index جو ہے انہوں نے شو کیا دنیا بھر کا اور یہ جو perception index ہے یہ شو کرتا ہے نشاندہی کرتا ہے جو public sector corruption ہے کسی بھی ملک میں اس کو اس ریپورٹ کے مطابق انفورشنٹلی پوری دنیا میں جو ہے corruption میں اضافہ ہوا ہے اور اس ریپورٹ میں یہ mention کیا گیا ہے کہ اب ایک global policy reform کی ضرورت ہوگی تاکہ corruption پر قابو پائے جائے پاکستان کے لیے بھی یہ ریپورٹ کچھ خوشائے نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی رینکنگ جو ہے corruption میں مزید بڑھ گئی ہے پہلے پاکستان کا رینک 42 تھا اب اسکور میں کمی کے باعث پاکستان کا جو رینک ہے corruption میں وہ 34 ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو دوسری war hit economies ہیں ان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں corruption دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے پہلے بھی ہم نے جو ہے پچھلے سال بھی اس پہ شو کیا تھا جب پاکستان کا رینک 47 سے 42 ہو گیا تھا لیکن اس وقت بھی ہم نے دو views دیکھے تھے opposition کا کہنا ہے کہ corruption معاشرے میں ہے حکومت کو چاہیے کہ اس ریپورٹ کا اور جو corruption معاشرے میں ہے اس کا serious notice لے اور صحیح اقدامات کرے اور corruption کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے حکومت کا point of view جو ہے وہ مختلف ہے وہ مانتے ہیں کہ معاشرے میں corruption ہے لیکن وہ اس report کو normally reject کرتے ہیں اور اس ادارے کی credibility پر بھی سوال اٹھاتے ہیں تمام issues پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہیں یوسف ملک گبول صاحب تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے بہت بہت شکریہ گبول صاحب شو پر تشریف لانے کے لیے اور transparency international پاکستان کے chairman عادل گرانی صاحب بھی ہمارے ساتھ شو پر موجود ہیں عادل صاحب thank you very much for being on the show پہلے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی آپ مزید وضاعت کردیں تشریف کردیں کہ اس report میں آہ کیا لکھا ہے global corruption کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں ہے کہ یہ corruption report جو ہے یہ corruption perception index ہے جو report transparency international نے مرتب کی ہے اور یہ report base کرتی ہے ساتھ مختلف ادارے ہیں ان کے service پہ جو کہ asia development bank ہے world bank ہے freegan development bank ہے economic intelligence unit ہے آہ betterment foundation ہے freedom house ہے global insight ہے تو ان کے جو ہے survey اپنے مقصد کے لیے پوری دنیا میں ہوتے ہیں اس survey کے mechanism ان کے اپنے ہیں اور وہ ان surveys کے میں corruption کا element جمع کر کے ٹی ایک average index بناتی ہے zero سے ten zero is the most corrupt rank and score and ten is the cleanness تو اس پہ اس سال جو ہے ہنڈرین سیونٹی ایٹھ کنٹریز کا survey ہوا ہے اور اس کے اندر موس کرب جو ہے وہ somalیہ آیا ہے اس کا score ہے ون پائنٹ ون اور موس کلین جو ہے وہ ڈینمارک اور سنگاپور بھی سنگاپور ہے نیزلینڈ ہے تو یہ اس طرح ہے تو اس میں پاکستان کے جو score ہے وہ ٹو پائنٹ فور سے ٹو پائنٹ سری ہو گیا ایک پائنٹ ون گری گیا اور آٹھ رینگ پاکستان نیچے آ گیا بنگلہ دیش ٹو پائنٹ فور پہ تھا ٹو پائنٹ فور پہ رہا اس کا رینگ جو ہے پاکستان سے چھے رینگ بہتر ہو گیا اور اس طرح انڈیا جو ہے اس کا رینگ ایک پائنٹ گری رہا ہے اور چار کنٹیو نیچے آ گیا ہے یو ایس اے کا بھی corruption میں اضافہ ہوا ہے مگر اس کے جو اثرات ہیں جو corruption بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ economy بھی پڑھتے ہیں اور جو ہم بعد میں اس کے بارے میں آپ کو پورا ہوتا ہے ٹھیک میں صرف ایک دفعہ پھر یہ چیز واضح کرنا چاہوں گا لاسٹ یہ بھی آپ سے سے پروگرام پہ بات بھی تھی یہ سروے جو یہ perception index ہے یہ سروے بیسٹ ہے اس سروے آپ نے جو بتایا کہ ساتھ institution ہے جس میں world bank بھی ایشن development bank بھی یہ لو کرتے ہیں transparency international خود یہ surveys نہیں کنٹک کرتی بالکل صحیح ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اس کی compilation ہے وہ transparency international کرتی اور پھر one seventy eight countries کو انہوں نے رینک کیا ہے یوسف صاحب کوئی شک ہے آپ کو اس report کے حوالے سے کہ کیسے پاکستان میں ایک سال میں corruption بڑھ گئی اور کوئی شبات ہیں کہ شاید یہ جو رینکنگ یہ غلط ہو پاکستان میں corruption شاید آپ کے مطابق گری ہے نہیں دیکھئے پاکستان کے اندر corruption تو ہے اس کو تو آپ deny نہیں کر سکتے گورننس کا problem ہے جس کی وجہ سے corruption ہوتی ہے اس کو بھی آپ deny نہیں کر سکتے corruption کیوں ہے اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے تو میں آپ کو اس کی وضاحت کر کے بتا سکتا ہوں کہ corruption کی وجہات کیا ہیں تو یہ تو deniable subject نہیں ہے اب رہ گیا ان کا transparency international کے انہوں نے بتایا میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ scores ہیں اور پاکستان کے اندر corruption ہے تو I don't want to dispute it but I am also not convinced how they come to these figures تو انہوں نے اب کچھ بتایا کہ Asian development bank ہے world bank ہے اور ان کے service کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر آپ hundred percent آپ یہ کہیں کہ یہ authentic نہیں ہے تو غالباً وہ صحیح ہوگا لیکن جو اشارہ چل رہا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اگر simpt اس کی north ہے تو یہ south کے طرف point کر رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے یہ اسی simpt میں ضرور direction آپ کو دے رہے ہیں اس کی numbering اور rating کی جو بات ہے وہ ان کے mechanisms کی بات ہے کہ ان کی mechanisms کیا ہے اور اس کو کس طرح کرتے ہیں دیکھیں جو پاکستان میں جو corruption کی وجہ ہے دیکھیں ایک تو آپ بڑا آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جی leadership political leadership ہے اچھا کہ political leadership کر رہی ہے تو آپ کے کیا جو business circle ہے وہ corruption نہیں کر رہی آپ کی جو tax collection کا جو source ہے وہاں corruption نہیں ہو رہا تو corruption across the board پاکستان کے اندر ہے چاہے وہ medical field ہو چاہے وہ teaching field ہو چاہے وہ bureaucrates ہو سیاستدان ہو businessmen ہو یہ ایک ہمارا problem ہے اور یہ problem کیوں ہے کہ ہمارے ملک میں میں بہت دفعہ یہ ارز کر چکا ہوں آپ کے programs پہ کہ ہمارے یا ادارے نہیں ہیں institutions نہیں ہیں محکمے ہیں محکموں میں کیا ہوتا ہے کہ executive جو ہوتا ہے وہ head ہوتا ہے مثلا prime minister head ہے تو جو ministers ہیں وہ اپنے اپنے محکموں کے head ہیں تو جب ایک executive محکمے کا head ہوتا ہے تو وہ جو چاہے اس محکمے میں ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس institutions ہوتے تو self governing ہوتے ہیں اس میں جو executive ہے اس کی دخل اندازی نہیں ہوتی تو آپ ایک independent institution بناتے ہیں اور وہ اس کے parameters میں function کرتا ہے اسی کے اندر اس کی accountability بھی ہوتی ہے اس سب کو watch کرنے کے لیے legislatures کے committee بنتی ہے جب آپ کے صوبائی ہوں تو mps یا mls وہ committee watchdog کا کام کرتی ہے یہ آپ سمجھیں ایک بہت ایسی چیز میں نے آپ کو پھر بتایا کہ یہ survey جو ہیں یہ institutions کے ہیں اور اس میں انہوں نے جو result آتے ہیں اس میں بتایا ہوتا ہے ان کے اپنے result declared ہیں website پہ ہمارے آپ جائیں گے تو detail دیکھ رہے ہیں کہ website پہ world bank کا جو index ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا جسٹس کے اوپر ان کا جو ہے law کے اوپر اتنہ رنک ہے ریسک اثر میں اتنہ رنک ہے constitution میں یہ ہے they want to protect their investment تو اس میں سب چیزیں دیکھے جاتی ہیں جس one item is their ranking کے بعد اس میں corruption کا risk ہے تو اس کا لیے جاتا ہے تو it is a definite thing survey published by these organization on the website available for everybody so it is not made for TI پہلے چیز جہاں تک کہ quantum of corruption کا ہے یہ perception کی بات ہے یہ جو survey ہوتے ہیں سارے کے سارے survey means survey perception perception جو ہے وہ ہوتا ہے report ہمارے جو ہے یہ cpi is a report on the survey of these organization it is not perception this is a report the surveys are perception so this has to be very clear اس perception کو آپ نے compile کے کے ایک report یہ perception ہے یہ report بنائی ہوئی ہے تو اس کا جو طریقے کہا رہا ہے آگے چلیں گے اگر آپ کہ اس کا impact پاکستان پہ کیا آ رہا ہے پاکستان پہ امپیٹ یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے جو یہ ادارے ہیں جو اس کو نہ کر رہے ہیں جو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے سروے کو ورلڈ بینک اور ایشیہ بینک کو یہ ورلڈ بینک اور ایشیہ بینک وہ ادارے ہیں جو کہ فلٹ میں پاکستان کے لیے انہوں نے ان سے مدد مانگی کہ فلٹ کے ڈیمیجز کو آسیس کریں چاروں پاکستان نے اپنا آسیسمنٹ بنایا اور ان کو دیا اور ورلڈ بینک اور ایڈی بی نے بیٹھ کے تین میں میں اس کا آسیسمنٹ بنا کے نائن پائنٹ فائی اور نائن پائنٹ سیس بلین ڈالر کا دے دیا ہے کہ یہ ڈیمیج ہوئے ہیں صحیح اب اس آسیسمنٹ کو آگے ہیں جیسا سروے ان کا اور اس آسیسمنٹ کو ہونڈر پرسن ایکیورٹ نہیں ہو سکتا اس آسیسمنٹ کو چلنج کر رہے ہیں پاکستان کہنا جا رہا ہے کہ حکومت ایکسپ کرتی ہو سروے کو نہیں حکومت نے کر رہا ہے کروائے حکومت دیکھے نا مکسد یہ ہے کہ سروے ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں سروے are never the actual fact there may be five to ten percent آگے پیچھے ہوتے ہیں بٹ جیسے انہوں نے کہا کہ سمت جو ہے وہ پتا چل جاتی ہے it cannot be hundred percent wrong تو اس کا مقصد ہمارا صرف کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس پہ ایکشن ہو اور پاکستان گورمنٹ نے اس پہ ایکشن لیے ہیں ہمارے پابلے اکاؤنٹ کمیٹی اس پارلیمنٹ کی کمیٹی جی انہوں نے ایکشن لیے ہیں ہمارے جنرل پاکستان گورمنٹ پاکستان کے اس نے ایکشن لے کے تین سو پچیس عرب کی کرپشن دو ہزار آٹ میں اسمیلی میں پیش کر دی کہ تین سو پچیس عرب کی کرپشن ہوئی ہے وہ ایک فیکٹ بتا رہے ہیں وہ سروے نہیں ہے گورمنٹ نے خود انانس کیا ہے اور جنرل کی رپورٹ جنرل نے شاگت ترین نے انانس کیا ہے کہ پانچ سو عرب کی کرپشن ایپ بی آر میں ہے وہ ایک ان کا اسیسمنٹ ہے وہ فیکٹ نہیں ہے وہ ایک پرسپشن ہے ان کا مگر گورمنٹ کے بیان ہے یہ ڈاکٹر حفیش شیک نے کہا کہ گورمنٹ کے گورننس نہیں ہے منسٹر جو گاڑیاں رکھتے ہیں غلط اس کو واپس کریں ٹھیک ہے نا this is a fact he is saying so all these things آج ہے گورمنٹ خود اس چیز کو مان رہی ہے کہ ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے اس کے اندر کوشش میں پارلیمنٹ شامل ہے اس کے اندر پرلیگ اکاؤنٹ کمیٹی شامل ہے اس کے اندر سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا کردار آدھا کر رہا ہے اس میں پی بی آر ایپ آر ایپ آر اپنا کردار آدھا کر رہی ہے اب صرف اور صرف وجہ یہ کرپشن کی اس لیے ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جب پرائیم ایسٹر آئے تھے انہوں نے آتے انانس کیا تھا کہ نیب کو ہم ختم کر دیتے ہیں نیب ختم کر دیتے ہیں اور ایک نیا اکاؤنٹ ختم کر دیا اور اس کے ستاف کو ہٹا دیا اب ان کے پاس اس کو کوئی وجہش نہیں ہے کہ پچھلے دو سال میں نیب نے کسی فائل نئے انکوائری نہیں کی ان کے بعد کپیسٹی نہیں ہے جو پرانے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ جنگلے ہیں وہ جو چل رہا ہے مگر ان کے کپیسٹی یہ نہیں ہے اچھا اگلا اکاؤنٹ آنی رہا جو نیشل بلایا تھا مگر اینارو جو اشیو کیا تھا اس کے اندر حمد بن گئے لوگوں کی اور دیکھ کے ایمیر کے بھئی ماف ہو گئے اب وہ آج بیٹھے میں اب وہ یعنی دیا کرتا درتا رینڈل پاور پلانٹ is a game of اینارو پیپل جب آپ کھلے گا آپ دیکھے گا یہ میگا کرپشن ہے دو بلین ڈالر کی کرپشن ہے اندر پی پی آرے رول اگر اس پر انٹیگری پیٹ لگتا ہے اور کرپشن دیفائن مانوم ہوتی ہے تو ٹن ٹائم فائن ہے we can recover ٹونٹی بلین ڈالر from the sellers this is what rule of law is and supreme court has taken the through motto and انشاءاللہ اس کی ہم دیکھ رہے کے اس کا حمد ہے تو خود بخود پتا چلے گا کہ کرپشن ہوئی کے نہیں ہوئی تب جا کے وہ چیز پرسپشن سے نکل کے ریالیٹی میں آئے گی کچھ ایڈ کرنا چاہے ہیں پھر مجھے سوال آپ سے کروں میں بتاؤں کہتے ہیں کہ there is no smoke without fire جو یہ بات کر رہے ہیں پرسپشن کیوں ٹھیک ہے صرف ان کی ایک بات تھی جو جملے پہ مجھے اتراز ہے انہوں نے کہا کہ جی پرسپشن ہے اور ہماری ریپورٹ ہے لیکن جتنی ایکیوریٹ یا جتنی فلوڈ پرسپشن ہے آپ کی تو آپ کی ریپورٹ بھی ایکولی فلوڈ ہوگی لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلوڈ ہیں کیونکہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں جو جو ادارے ہیں وہ ورلڈ بینک ہے ایشن ڈیولیمنٹ بینک ہے جو کہ ریپیٹیبل ادارے ہیں کریڈبل ادارے ہیں ہم ان سے لون لیتے رہتے ہیں تو یہ ادارے ہیں بلکل ہے میں نے تو پہلے کہا آپ سے کہ سمت صحیح ہے لیکن کس حد تک ہے وہ موڈیلیٹیز ہوتی ہیں اور موڈیلیٹیز جو ہیں اور ایکیوریسی جو ہے وہ پرسپشن پہ نہیں آ سکتی تو اگر آپ کے واسے پرسپشن ایک چیز کی ہے اور اسی پرسپشن پہ آپ ریپورٹ پیش کرتے ہیں تو وہ ریپورٹ is linked to that پرسپشن and a پرسپشن can not be wrong don't get me wrong میں اس کو وہ نہیں defend نہیں کر رہا ہے ان کو ان کے اگریش میں نہیں بات کر رہا ہے لیکن پرسپشن جیسے میں نے کہا کہ there is no smoke without fire تو کوئی بات تو ہے سمت تو ہے لیکن پھر بات آدھاتی ہے موڈیلیٹیز کی اب transparency international کے پاس یہ ذریعے ہیں موڈیلیٹیز کی اوپر چیک کرنے کے آئی ڈاؤٹ دیکھیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ ملک میں corruption ہے وہ زیادہ ہے کم ہے وہ ایک دوسری بحث ہے اور آپ کو پتا ہے یہ زیادہ ہے کتنی زیادہ ہے اس پر بحث ہے لیکن main ہمارا سبجیکٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس پر کابو کیسے پائیں اس پر ہم بات کرتے ہیں شہجیل محمد صاحب ممبر ہیں پرویشنل اسیمیڈی کے پاکستان پیبلز پارٹی صاحب کا تعلق ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں شہجیل صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام شہجیل صاحب کل transparency international کی report آئی ہے اور unfortunately ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں corruption بڑی ہے پاکستان کی جو رینکنگ ہے اس میں بھی ہم نے decline دیکھا ہے حکومت کیا کر رہی ہے اس corruption کو پر کابو پانے کے لیے دیکھیں جی سب سے پہلا تو میں یہ کہوں گا کہ حکومت نے جب یہ report 2008 میں آئی تھی تب prime minister of Pakistan نے شاکت ترین صاحب کے سربراہی میں ایک committee بنائی تھی کہ ان چیزوں کو سب کو watch کریں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں transparency international کے طرح ویب سائٹ پہ جا ہے اس پر لکھوا ہے corruption perception index 2000 پہ آئی ہے یہ جو چیز مفروضوں پہ اور perceptions پہ ہوں اس پہ ہم لوگ میڈیا پہ آ کر اپنے ملک کی اتنی بدنامی کرواتے ہیں اور یہ بہت شرم کی بات ہے کہ ہم ایسے اداروں کی reports کو مان رہے ہیں جن کی اپنی کوئی credibility نہیں ہے کیا یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح یہ کہا گیا تھا کہ انگلینڈ میں جو report یٹی match fixing کی اس اور ملک سامل تھا جو inquiry کے بعد ساری چیزیں یہاں گے کہ وہ match بھی fix نہیں تھا وہ match بھی fix نہیں تھا تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ انہی ملک ممالک کی طرف سے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور international community میں پاکستان کی position کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ fabricated reports بنائی جائیں اس کے ساتھ یہ عادل گلانی صاحب جو آپ کے ساتھ پیٹھے ہوئے ہیں جی اگر آپ کی اجازت ہو میں عادل گلانی صاحب سے یہ سوالات کر سکتا ہوں جی عادل صاحب کریں جی عادل صاحب عادل صاحب میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اپنے مجھے background بتائیں گے کہ آپ پہلے کیا کرتے ہیں